نمازکار بہت بہت سواگت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں یو سٹاکس میں ہوں آپ کے ساتھ پرشاند پانڈے اور ہمارے ساتھ انش بھیلوارڈ جنہیں ہیں انش گوڈ بارننگ اور بازار پر سٹاک سب سے پہلے جان لیجئے کہ آ کر آپ اپنے سوال یو سٹاک میں ہم تک پہنچا کیسے سکتے ہیں تو سکرین کے ایک حصے میں وہ طریقے ہم بتا رہے ہیں جہاں سے آپ اپنے سوال ہم تک بھیج سکتے ہیں آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے جو نمبر دیر رہے ہیں وہاں پر کال کر کے واتس اپ کر کے یا میسج کے ذریعے جو بھی طریقہ آپ کو راس آتا ہو وہاں پر اپنا سوال ہم تک پہنچائیے یا ہی نہیں آپ ہمیں سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں تو وہاں پر بھی سوال پوسٹ کر سکتے ہیں یوٹیوب پر بھی کومنٹ باکس میں اس شو کے دوران لائیو اپنے سوال بھیج سکتے ہیں ہم ان سوالوں کو شامل کریں گے ایک پیٹرن ہوتا ہے سوالوں کا وہ جان لیجئے اپنا اپنے شہر کا نام کس ٹاک پہ آپ کا سوال ہے کس کونٹیٹی ملیا ہے کس بھاؤ پہ لیا ہے اس کے ساتھ ہی آپ کا نظریہ کیا ہے شورٹ ٹم لانگ ٹم کوئی سپیسیفک نظریہ ہے تو وہ بھی منشن کیجئے اس سے ہمارے جو ایکسپرٹ ہیں ان کو آسانی ہوتی ہے آپ کو بہتر طریقے سے رنیتی بنانے میں چلیے اب ذرا بازار پر ایک غور کرتے ہیں اس سے پہلے میں مہمانوں کو شامل کر لیتا ہوں ہمارے ساتھ آج خاص ایکسپرٹ یہ سیکیورٹیز کے لکشمی کانت شکلہ جی جڑے ہیں لکشمی کانت جی گوڈ ماننگ اور ہمارے ساتھ رجت بوسٹ ڈاٹ کام سے رجت بوسٹ صاحب جڑے ہیں رجت سر آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے تو بازار میں دیکھیں تو ظاہر سی بات ہے بازار آج جو ہے وہ دباو اور بازار میں گہراتا ہوا آپ دیکھئے نفٹی کی اگر ہم بات کریں تو چوبیسزار آٹھ سو پچاس کے پاس اس وقت کاروبار کرتا ہوا کل پچی ہزار کا ستر توڑنے کے بعد اب یہ گراوٹ اور زیادہ گہراتی ہوئی بینک نفٹی میں دیکھیں تو لگ بک ساڑھے چار سو آنکھوں کی گراوٹ اس وقت نظر آ رہی ہے ایک کیاون ہزار تین سو پچاس کے پاس اس وقت بینک نفٹی کاروبار کر رہا ہے سٹاک سپیسیفک ایکشن اچھا ہے سات سو انتیس شیئر ماترہ ایسے ہیں جو کی ہرے نشان میں کاروبار کر رہے ہیں سترہ سو پہتیس شیئر ایسے ہیں جن پر دباو بنا ہوا ہے ایک بار نفٹی فٹی گینرز اور لوسرز کی جو سوچی ہے وہ آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں ان میں ٹاپ گینر کی اگر ہم بات کریں تو ہنڈال کو دیکھیں اس وقت ایک پوسنٹ سے زیادہ کی تیزی اس وقت نفٹی فٹی ٹاپ گینر انفوسیس میں بھی آج ایک پوسنٹ کی تیزی لگ بھگ نظر آ رہی ہے وہیں بات کریں ٹیک مہینڈرہ ایس بی آئی ریلائنس اور پاور گیٹ کی تو یہاں آدھے سے لگ بھگ ایک پوسنٹ تک کی تیزی ان میں نظر آ رہی ہے پریشر آج دیکھئے آٹو پاکٹ میں بہت زبردست ہے بجاج آٹو سوہ دس پرسنٹ کی بہت ہی زبردست گراوٹ یہاں پر ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے وہیں بات کریں ہیرو موٹو کی تو یہ بھی لگ بھگ سارے تین پرسنٹ ٹوٹا ہوا ہے ایم ایم لگ بھگ ڈھائی پوسنٹ سے زیادہ گی رہا ہے ماروتی سوزوکی تو نفٹی فٹی ٹاپ لوزرز دیکھیں تو آپ دیکھیں گے بجاج آٹو ہیرو موٹو ایم ایم ماروتی سوزوکی آئی شر موٹرز یہ تمام سٹاکس ہیں جو کی آٹو پاکٹ پوری طرح سے دباؤ بناتے ہوئے بازار میں اس وقت نظر آ رہے ہیں چلیے اب اب اس چرچہ کو آگے بڑھا رہے ہیں لیکن کچھ جگہوں سے جو بہتر سنکے تھے وہ بھی بتا دیں آپ کو ظاہر سی بات ہے کہ آج جو ہے ریلوے شہروں میں دوسرا دن ہے جب خبروں کے دم پر ایکشن نظر آ رہا ہے ممبئی میٹرو سے آر وی این ایل کو آرڈر ملا ہے اس سے وجہ سے وہاں پر تیزی نظر آ رہی ہے کل ہم نے ٹیکس ماکو میں صاف طور پر دیکھا تھا ٹیٹا گرڈ ریل ارکوان ان سب ہی میں تیزی نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ بازار میں اگر ہم دیکھیں تو اوہر آل تھوڑا سا مومنٹم نیگیٹیو ہی نظر آ رہا ہے چرچہ میں ہمارے دونوں ایکسپرٹ جھوڑ چکے ہیں رجت سر میں سب سے پہلے آپ کے پاس آنا چاہوں گا زائر سی بات ہے کہ جب تک پچیس جار کا ستر تھامے ہوا تھا نفٹی تب تک جو ہے وہ ایک آپٹمیزم نظر آ رہا تھا لگ رہا تھا کہ بازار شاید ریکاوری کی رہا پکڑ لے گا لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ گراؤٹ اور گہراتی ہوئے اسے میں بتائیے کس رن نیتی کے ساتھ آگے بنے کن لیولز کا دھیان رکھنا چاہیے اور خاص طور پر چونکہ سٹاک سپیکسیفیک ایکشن بھی بہت ندارد ہے وہاں پر بھی بہت زیادہ ایکشن نہیں ہے تو کیسے رن نیتی بنایا اس بازار میں پرساند جی جہاں تک بوجھ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ weakness تو ہے کیونکہ چار پانس دن کا چھوٹی سی کریکٹیب کے بعد میں پھر سے نفٹی جو ہے وہ نیچی کی طرف جا رہا ہے اور اس میں نائن ڈے ایکسپنینشل موڈنگ ایوڈ جو میں خاص کر کے فالو کرتا ہوں اس کے اوپر نفٹی سسٹین کرنے ہی پا رہا ہے وہ نیچی ہی جا رہا ہے تو اس میں ابھی weakness ہے بات یہ weakness پہ اتنا ڈرنے کا بات نہیں ہے اس لیے کہ میں مانتا ہوں کہ چوبی سجار چھے سو کے لیول پہ جو جوردست سپورٹ ہے وہ جب تک نہیں کرتا ہے تب تک اتنی کوئی بڑی خطرہ نہیں پیدا ہوتا ہے اور اوپر کی طرف چلنے سے ابھی آپ کو پچھی سجار ایک سو کا لیول کیال کرنا چاہیے کیونکہ کالی سائر پچی سجار تیرانوے کا ہائی دکھا کے وہ نیچے پھر آنا چالو کر دیا تو پچی سجار ایک سو پروس کرنے کے بعد میں پچی سجار چار سو پچی سجار چار سو جب پروس کر جائے گا تب آپ مان سکتے ہیں کہ ہاں پھر سے دوبارہ بولیس موڈ واپس آ گیا ابھی جو ہے یہ رینج باونڈ ایکٹیویٹی ہے جب تک چوبی سجار چھے سو نہیں چھوٹتا ہے اگر چوبی سجار چھے سو ٹوٹ گیا تو باری موسکل ہوگا جہاں تک بینک نیفٹی کا سوال ہے بینک نیفٹی اگر ایک کون ہزار دو سو کا لیول توڑ دے گا تو پچاس ہزار آٹھ سو پچاس ہزار پانسو اس رینج بھی دیکھ سکتا ہے بینک نیفٹی جیادہ ویک ہے نیفٹی تھوڑی کم ویک ہے لیکن اوبرال ہم کو بولنے کا جرورت نہیں ہے پورا جتنی لال نشانیں دیکھتے ہیں سکریڈ کے اوپر مجھ سے ہی پتا چلتا ہے ماہول تو ویک ہے لیکن اس کے آپ جو پوکٹس چونے ہیں اس میں اچھی موومنٹ ہے تھوڑی سی PCS میں اچھی موومنٹ دیکھ رہے ہیں دیکھئے کیا ہوتا ہے بلکل رجی جی جیسے کہ آپ نے بتایا کہ زیادہ ڈرنے والی بات نہیں ہے 24-600 کا آپ نے بتایا لیول کے کافی اچھا ایک سپورٹ کے طور پر ایک کر سکتا ہے اور نیچے کے طرف گئے تو ساتھی ساتھ اگر ہم نیفٹی کو ہی چارٹ پر بھی دیکھ لیں تو پچھلے 19 سشن سے ایک سائیڈویز موومنٹ میں ہی ہے اس میں ہی گھومتا ہوا نظر آ رہا ہے تو یہاں پر تھوڑی نرمی تو نظر آ رہی ہے بیکوالی تو ہو رہی ہے لیکن important levels بھی آپ کو دے دیے گئے ہیں چلی اسی کے ساتھ ہمیں پہلے درشک کے ساتھ جوڑ جاتے ہیں ہمیں ساتھ رجی اندر کمار جی جوڑ چکے ہیں رجی اندر جی نمشکر بتائیے نمشکر جی آلو ہم جی بتائیے میرے پاس جی ایمار انفرا ہے اور دواری کے سگر ہے جی کونسا کونسا ہے جی ایمار انفرا جی ایمار انفرا جی ایمار انفرا جی ایمار ایرپورٹ 92 کا پرچز ہے 700 شیرس ہے جی دوار کے سگر ہے 1100 شیر دوار کی سگر تو ہمارے لس میں شاید سے نہیں ہے جی ایمار انفرا بتا سکتے ہیں آپ نے ایمار انفرا بھی شاید بھیجا ہوا ہے ہمیں واتس اپ پر ٹھیک ہے لکشمی کانجی آپ کے پاس آنا چاہوں گے اس سوال کے لیے انہوں نے واتس اپ پر بھیجا ہوا تا سوال ایمار انفرا یہاں پر اگر ان کی خریداری دیکھے تو کچھ 240 روپے سے انہیں بتائی ہے وہاں سے دیکھیں تو سٹاک آرڈی 6% نیچے کے طرف ٹوٹ چکا ہے لیکن اگر تھوڑے پچھلے ایک مہنے کا چارٹ دیکھے تو پہلے کافی نیچے گر چکا تھا پھر واپس اوپر آ گیا تھا پھر تھوڑا سا گرتا ہوا نظر آ رہا ہے تو یہ کافی ایک زگزاک مومنٹ بناتا ہوا نظر آ رہا ہے سٹاک یہاں پر کیا رہا ہے بن رہے آپ کی اور ساتھی ساتھ ایک سٹاپ لاؤز بھی بتا دیجے چھ پرسنٹ کا آلڈی لاؤز پر چل رہی ہے لیکن آپ نے صحیح کہا ہے کہ کئی دنوں سے یہ جگزاک مومنٹ میں ٹریڈ کر رہا ہے پچھلے دنوں کا اگر ترینڈ دیکھے تو ایک ہیمر کینڈل کے باد وہاں سے ہائر top سائر bottom بنا تھا پر پھر سٹاک ریسٹنس لیتا ہو نظر آ رہا ہے راؤنڈ 240 سے لیکن 244 کے zone پر اس کے باد اس نے بیریش انگل پیٹن بنایا تو پھر back to back ہمیں فالو سیلنگ بھی دیکھنے کو ملا تھا اسی واجہے سی تھوڑا سا ڈاؤن ہے اور مجھے لگتا ہے کہ 245 کے اوپر ایک ڈیسائیسیب breakthrough نہیں دیتا ہے تب تک اس میں تھوڑا selling pressure بنا رہے گا stop loss کی اگر بات کریں تو مجھے لگتا ہے کہ 213 کا stop loss رکھ سکتے ہیں بٹ اس کو اپنے momentum کو regain کرنے کے لیے 245 کے اوپر sustain ہونا پڑے گا پھر ایک breakout expect کر سکتے پھر وہاں سے یہ stock ایک fresh leg of momentum کی اور initiate کر سکتا ہے جو کی سکتا کو 265 سے لے کر 270 کے levels تک push کر سکتا ہے تو 213 کے stop loss کے ساتھ یہ hold کر سکتے ٹھیک ہے تو یہ ہے رنیتی آپ کو NMDC پر ملتی ہوئی چلئے بڑھتے ہیں خاص سیگمنٹ کیور اور یہ ہے options کے champion اور ہمارے ساتھ اس وقت جیم فننیشل سے سونی پٹنایک جی جڑ چکی ہیں سونی جی گوڈ ماننگ پرشان بات کر رہا ہوں بتائیے آج option کی رنیتی آپ کے حق سے کیا آ رہی ہے جی گوڈ ماننگ پرشان جی ان سارے درشک کو یہاں پہ چیمپین میں ہم ریکمین کرنا چاہتے ہیں ONGC کا 290 call option October series آپ یہ buy کر سکتے ہیں 4.6 4.7 range رہا بھی current price پہ چل رہا اسی price پہ خرید سکتے ہیں 2.5 کا یہاں پہ stop less maintain کیجئے target رہے پہلے 7 روپے کا دوسرا لکھش رہے کا 8 روپے 50 پیسے so ONGC میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک اچھا reversal دکھا رہا ہے کافی correction کے بعد 280 support کو پکڑتے ہوئے یہاں سے تھوڑا سا bounce back کر رہا ہے 290 call option میں کافی unwinding ہو رہی تھی open interest کی تو call writers exit کر رہے ہیں highest resistance پہ ہمیں لگتا ہے کہ یہاں سے جو reversal آیا ہے وہ towards 293 295 کی range کو test کر سکتا ہے intraday charts پہ reversal دکھایا ہے یہاں پہ lot size 1925 تو آپ maximum risk as per the stop less کہیں 3850 کے پاس رہے گا اور average target کے انسار یہاں پہ آپ maximum reward 6800 سے 7000 کے قریب رہے گا ٹھیک ہے تو یہ ہے رنیتی سونی جی کی طرف سے شکریہ سونی پٹ نائک ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے اور یہ اہم کال دینے کے 90 فیزدی لوگ پیسے گماتے ہیں نقصان کا دائرہ بھی آپ کے سامنے ہیں اس لئے سلاح یہ دی جاتی ہے کہ آپ پکی تیاری ہو اور اس کے باوجود اپنے فیننشل ایڈوائزر کی سلاح کے آدھار پر ہی ٹریڈنگ اینیشیئٹ کریں چلی اسی کے ساتھ وقت ہو گیا ایک چھوڑے سو بریق کا جلد ہو اس بریق کے بعد سواگت ہے آپ دیکھ رہے Your Stocks جہاں پر ہم آپ کے سوالوں کا جواب دیتے ہے چلی اسی کے ساتھ ہمیں درشک کے ساتھ جھ جاتے ہے ہمیں ساتھ Irfan Majumdar جی شامل ہے Irfan جی good morning good morning جی بتائیے Irfan جی جی میں نے IRFC کے 170 shares لے کے رہے جی 150 97 کے بھاو سے تو اس کا نظریہ میرا 6 مہینے کا ہے 6 مہینے سے 7 مہینے کا کیا کیا جائے hold کیا جائے یا مللا stop loss کیا ہو شہر آج 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 رجل جی آپ کے پاس آج آج سوال کی لیے آج یہاں پر دیکھیں تو Irfan جی کی خریداری IRFC پر ہے موجود سطر پر ہی لیا ہے پچھلے کچھ مہینوں سے دیکھے اگر ہم تو جولائے ہائی سے دیکھیں تو 30 35 پر گر چکا اتنا گرنے کے بعد اب نیچے کے اس طر پہ انہوں نے خریداری کی ہے یہاں سے ایک reversal expect کیا جا سکتا ہے کہ تھوڑا oversold دیکھ رہا ہے ساتھی ساتھ انہیں stop loss بھی چاہیے تو وہ بھی ہمارے سمیہ ساتھ دیکھیں